بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم میں جو غیر ضروری بال ہیں زیر ناف کے بال ہیں یا پھر جو ہے بغل کے بال ہیں ان کو کتنے دنوں میں صاف کرنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ جو ہے تہتاوی میں سفر نمبر 304 پہ اور آپ کے مسئل اور ان کا حل جل نمبر دو سفر نمبر 57 پہ مل جائے گا اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں پہ تفصیلات موجود ہیں مسئلہ یہ ہے کم سے کم سات دن میں سیون دن میں آدمی جو ہے کوشش کرنی خاص کر جمعہ کے دن جو ہے انسان جو ہے زیر ناف ہو یا بغل کے بال ہو ان کو صاف کری بہتر ہے ہر سات دن میں ہر ہفتے صاف کرنا چاہیے زیادہ زیادہ چودہ دن ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن چالیس دن کے اندر اندر صاف کر لینا ایک بار واجب ہے اگر چالیس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے اگر چالیس دن گزر گیا بغل کے بال صاف نہیں کیا تھا چالیس دن گزر گیا زیر ناف کے بال صاف نہیں کیا تھا پھر گناہ ملے گا مکروع تحریمی ہوگی اس کی نماز بھی مکروع تحریمی ہوگی اور گنے گار بھی ہوگا اسی لیے چالیس دن کے اندر اندر صاف کر لینا واجب ہے ضروری ہے اگر صاف نہیں کرے گا تو گناہ ملے گا ہاں ہر ہفتے کر لینا چاہیے یا ہر چودہ پندرہ دن میں ایک بار صاف کر لینا چاہیے کیونکہ انسان کو پاک اور صاف رہنا چاہیے گندگی کا ماحول نہیں بنانا چاہیے بلکل صاف رہنا چاہیے مسلمان اور اسلام کی تعلیم بھی ہے یہ مسلمانوں کو یہی سکھایا بھی جاتا ہے اسلام میں کہ مسلمان جو پاک رہے صاف رہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی